سواگت ہے آپ کا ایک بار پر میں نے ساتھ میں ہوں معاست خان اور آج میں آپ لوگ کے لئے لائے ہوں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں آپ کو بہت زیادہ انفارمیشل اور نالج حاصل ہو جائے گی یہ ٹاپک دراصل ویڈ گین کے بارے میں ہے ہاں جی ہاں ویڈ گین کے کس طرح جو ہے ایک سکنییسٹ پرسن جو ہے وہ اپنے بوڈی پہ جو ہے کچھ پاؤنڈز یا ویڈ جو ہے ڈال سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہلتی بنا سکتا ہے یہ سپیسیفکلی ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بہت ہی زیادہ پیل ہے بہت ہی زیادہ ویک ہے اور جو کپڑوں میں جو ہے اتنے زیادہ اٹریکٹیو اور بیوڈیفل دکائی نہیں دیتے تو یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لئے اس میں ہم کچھ ٹپس کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کو نیچرلی ویٹ پوٹان کرنے میں بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہوگی تو ویڈ گین کا دراصل باڈی بیلڈنگ اور فٹنس میں بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے اگر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں بات کریں تو ویڈ گین جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ایک اور ٹرم ریلیٹڈ ہے جیسے ہم ویڈ لاؤس کہتے ہیں پر آج ہم یہاں پر صرف ویڈ گین کے بارے میں بات کریں گے تو اس لئے آج صرف اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کے پاس ٹو اپشنز ہے یا تو آپ جو ہے ہر طرح کے فوٹ کو کئیے اور آپ اپنے آپ اپنے ویڈ کو جو ہے انکریز کیجئے مطلب بیٹ بلک جیسے ہم کہتے ہیں اور یا آپ جو ہے کلین بلک کیجئے جیسے ہم لین مسل ماس کہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ٹو چوئسے ہیں آپ اس میں سے ایک سلک کر سکتے ہیں مگر بیسٹ آپ کے لئے جو ہے جو ہے گوڈ بلک ہوگا لین مسل ماس ہوگا کیوں کہ آپ نہیں چاہتے ہوں گے کہ آپ ویڈ گین کرنے کے بعد بھی بہت ہی زیادہ واہیات اور بیڈ لگے تو ام شور اس گوڈ بلک جیسے ہم لیے بہت ہی جو ہے let's come towards the steps with the help of which you can increase your weight the first one is caloric surplus یا آپ کو کیلوریز جو ہے وہ اپنی ڈائٹ میں سے جو ہے جتنا آپ کی requirement ہے آپ کی بوڈی کی اس سے کچھ 400 500 یا 300 کیلوریز آپ کو زیادہ لینی پڑے گی تو اس کی وجہ سے slowly and gradually آپ کی ویٹ میں increase آئے گا کس طرح آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو کتنی کیلوریز کی ضرورت ہے actually normal انسان کو جو ہے individual کو دن میں 2000 کیلوریز کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر آپ slowly and gradually اپنے ویٹ کو increase کرنا چاہتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ 200 کیلوریز یا 300 کیلوریز سرپلس میں رہے تو اس سے آپ کو جو ہے week میں یا two weeks میں جو ہے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی ویٹ میں جو ہے کچھ increment آ رہا ہے اور اگر آپ بہت ہی جلدی اپنے ویٹ کو gain کرنا چاہتے تو پھر آپ اپنے آپ کو 1000 یا 800 کیلوریز کے سرپلس میں آپ کو اپنے آپ کو رکھنا ہوگا تو اس سے آپ کو بہت ہی جلد آپ کی ویٹ میں increase دیکھنے کو ملیں گے تو آپ کو کتنی کیلوریز کی ضرورت ہے throughout the day وہ آپ پلے سٹور میں آپ ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جسے my fitness pal کا نام جس کو دیا گیا ہے تو اس سے جو ہے آپ اپنی daily calories کو جو ہے count کر سکتے ہیں second step یہ ہے کہ آپ کو جو ہے protein کی intake کو زیادہ کرنا پڑے گا اگر آپ lean mode اور good bulg کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ protein کے ایک گرام میں آپ ہمارے پاس جو ہے four calories ہے ساتھ میں اگر ہم fit اور carbohydrate کی calories کے بارے پر گرام کیلوریز کے بارے میں بات کریں تو ان میں eight اور nine or nine calories پر گرام ہے سو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ protein کی calories کم ہیں تو اگر آپ اس کو زیادہ کائیں گے تو آپ کو جو ہے good bulg یا lean muscle mass acquire کرنے میں بہت ہی زیادہ easiness ہوگی so make sure to take good protein and take a lot of protein in your daily life آپ اس کو اپنی body کے according protein کو لے سکتے ہیں کہ آپ کی weight کتنی ہے آپ کی height کتنی ہے میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کی let's suppose one pound weight ہے تو آپ two to three gram protein جو ہے one pound کے لیے لے سکتے ہیں the third tip is that آپ کو جو ہے اپنی meals کی number کو increase کرنا پڑے گا let's suppose ایک common individual ہے جو throughout the day three meals لیتا ہے تو اگر آپ اپنی weight کو increase کرنا چاہتے تو آپ کو اس number of meals کو three سے five to six تک لے جانا پڑے گا جانا پڑے گی the fourth tip is کہ آپ کو introduce کرنی چاہیے کچھ liquid meals بھی اپنے in four to six meals میں زیادہ تو لوگوں کو جو ہے wheat اور meat fish اور یہ چیزیں کانے میں جو ہے بہت زیادہ دکت ہوتی ہے اگر آپ four to six meals اس طرح لے تو definitely آپ کو بھی بہت زیادہ difficulty ہوگی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو two meals mostly آپ کو two meals جو ہے وہ liquid liquid shakes کی introduce کرنی چاہیے جس میں آپ جو ہے banana shake لے سکتے اس میں آپ کچھ nuts peanut butter اس طرح کا کچھ جو ہے ڈال سکتے تو اس سے جو ہے آپ کی جو ہوتی زیادہ help ہوگی اور آپ کی جو ڈیلی requirement ہے protein carbohydrate اور fat کی آپ کی ڈیک پوری throughout the day کے لیے تو وہ بھی جو ہے اس سے easily fulfill ہو جائے گی so make sure to introduce liquid shakes and liquid meals in your diet fourth way ہے وہ ہے کہ آپ کو heavy lifts کرنا چاہیے جب بھی آپ جو ہے اپنے weight کو increase کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے ساتھ میں workout بھی کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ weight اپنے weight کو جو ہے increase کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں آپ without workout ہے کوئی بھی activity آپ perform نہیں کرتے تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی calories آپ لیتے ہیں وہ fat cells میں جو ہے جا کے store ہوگی اور instead of your clean bulk or lean muscle mass mass آپ کی جو ہے body پہ fat اور آپ کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا attractive اور beautiful دکھنے میں so make sure کہ آپ four to five times کوئی workout بھی کریں اور workout آپ جم میں کر سکتے ہیں مگر heavy workout کریں تاکہ آپ کو جو ہے lean muscle mass acquire ہونے میں بہت ہی زیادہ easiness ہو the sixth way is that do a bit of cardio as well آپ کو توڑی بہت cardio بھی کرنی چاہیے کیونکہ اگر آپ muscle gaining کے phase میں ہیں تو i am sure آپ کو اور بھی بہت سی problems ہو سکتی ہیں تو اگر آپ اس کے ساتھ cardio یا walk کریں تو اس سے آپ کی lungs اور hurt کی جو problems ہیں اس سے آپ کو جو ہے save ہونے میں یا اس طرح کے medical condition سے آپ کو protect کرنے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہوگی so اس phase weight gaining کے اس phase کے دوران آپ کو چاہیے کہ آپ توڑی بہت کارڈیو بھی کریں مگر توڑی بہت زیادہ نہیں ایسا نہیں کہ آپ ہر روز جو ہے جائیں اور آپ کارڈیو کریں تو اس سے جو آپ کی surplus والی calories ہیں الٹا وہ بھی burn ہوگی اور آپ کی جو dream ہے کہ آپ کو muscle gain ہو جائے گی وہ جو ہے shatter ہو جائے گی اور وہ کبھی بھی fulfill نہیں ہوگی so آپ جو ہے week میں two times جو ہے کارڈیو کر سکتے یا زیادہ سے زیادہ آپ three times کر سکتے ہیں جو seven tip ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے avoid کرنی چاہیے bad habits جتنی بھی ہو bad habits میں smoking آتا ہے alcohol آتا ہے اور masturbation بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں masturbation تو ویسے ایک natural process ہے آپ اس کو جو ہے week میں two times three times perform کر سکتے ہیں اگر آپ اگر ہر روز اس کو three to two times کرتے ہیں یا تو پھر جو ہے آپ کے لئے جو ہے یہ بہت ہی زیادہ difficulties پیدا کر سکتا ہے کیونکہ excess of each and everything is very much bad تو آپ کو ان سب bad habits کو چھوڑنی پڑے گی کیونکہ اگر آپ smoking کرتے ہیں تو definitely آپ کو جو ہے lung cancer ہو سکتا ہے mouth cancer ہو سکتا ہے اس طرح کے medical condition کا سامنا آپ کو کرنا پر سکتا ہے ساتھ میں alcohol سے بھی آپ کی liver cancer کی جو ہے problem جو ہے وہ آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے تو اس سے جو ہے instead of آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی muscle gaining ہو تو آپ جو ہے ختم ہو جائیں گے بالکل آپ کی weight gain تو کیا آپ اپنی زندگی جو ہے ہار جائیں گے تو آپ کو چاہیئے کہ آپ اس طرح کی bad habits کو avoid کریں تو اس سے بھی weight gaining میں بہت ہی زیادہ آپ کو help مل سکتی ہے and the last tip is that get quality sleep آپ کو جو ہے both the sound or quality sleep لینی چاہیے six to eight hours during the night night میں آپ کو یہ لینی چاہیے اگر آپ night میں four hours or five hours sleep لے اور پھر آپ یہ سوچیں کہ چلو دن میں پھر three hours سلیپ لنگا تو اس طرح نہیں night میں آپ کو six to eight hours sleep اپنی complete کرنی ہوگی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ sleep mode میں ہوتے یا risk mode میں ہوتے تو آپ کی body کی جتنی بھی energy ہوتی ہے جتنی بھی calories ہوتی ہے وہ throughout the day جو آپ نے work out heavy lift کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کی body کی muscles کی recovery جو ہے completely focus ہوتی ہے کیونکہ آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں اس risk mode میں آپ کوئی اور کام نہیں کرتے صرف آپ sleep کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی body کی ساری energy جو ہے وہ اس recovery پہ focus کرتی ہے اور آپ کو جو ہے muscle gain کرنے میں یا weight gain کرنے میں آپ کو بہت زیادہ help ملتی ہے کیا آپ کو ویدید